نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا تو پھر یہ بھی دیارتی ہوں اس ویڈیو میں ہم کقصہ دس کی جو ادواشک پریقصہ ہے اس کے لئے ہم ہندی کے امپوڈنٹ کیوشن آپ کو کروائیں جس میں ہم کتاب کے جو امپوڈنٹ کیوشن ہیں ان کو کروائیں گے اور یہ جو امپوڈنٹ کیوشن ہیں یہ کیول آپ کے ہار پیلی ایکزام کے لئے ہے جو آپ کی وارسک پریقصہ ہوگی اس کے لئے ہم آپ کو الگ سے جو ہے یہ کیوشن کروائیں گے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہماری جو کتاب ہے ستیچ اس میں یہ ہماری کیوشن ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلا ہمارا کیوشن ہے کہ گوپیوں نے کنکن ادارنوں کے مادیم سے ادو کو جو ہے اولاہ نے دیئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہندی ہے اب اس میں دیکھیں یہ پدیب بھاگے تو اس میں آپ کو یہ جو لائنیں دی گئی ہیں ان کا آپ کو ہندی ارث جو ہے یاد رکھنا ہے اور اس کے آدار پر جو ہے آپ اپنی بحاصہ میں جو ہے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ یہاں پر جو گائیڈ میں لکھا گیا ہے اسی کو آپ رٹ کر جائیں اور اسی کو آپ وہاں پر لکھیں جو آپ اپنے اصاب سے لکھیں گے یعنی جو پارٹ میں دیا گیا ہے تب بھی آپ کو جو ہے اچھے نمبر یعنی پورے نمبر آپ کو دیے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں کنکن جو ادارن انہوں نے دیئے تھے تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ ان کی پریم بھاؤنا کی بات ان کے من میں ہی رہ گئی ہیں وہ اسے نہ تو کرسن سے کہ پائیں اور نہ ہی کسی سے کہنے میں سامرت ہو سکی ہیں اس کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ وہ اب تک کرسن کے آنے کی پرتکسہ میں ہی جیتی رہیں کینسو انہوں نے سیم نہ آ کر تمہارے مادم سے یوگ سندیس بجوا دیا اس سے ان کی ویرہ ویتا اور بڑھ گئی ہے اور دیا تھا انہوں نے کہ وہ کرسن سے اپنی رکسہ کی گوہار لگانا چاہ رہی تھی ان سے پریم سندیس پانے کی آکنگ سا ہو رہی تھی پرنتو وہیں سے یوگ سندیس کی دارہ کو آیا دیکھ کر رہی بچی چانہ بھی جو ہیں دری کی دری رہ گئی تو اس کا اس طرح اس کا آنسر ہو جائے گا اس کا اگلا کیسن کی ادھا ادھا دارہ دیئے گئے یوگ کے سندیس نے گوپیوں کی ویراغنی میں گھی کا کام کیسے کیا تو دیکھئے کیا کیا تھا کہ جو سری کرسن کے مطورہ جانے پر گوپی ہیں یہ سوچ کر ان کی پرتکسہ کر رہی تھی کہ دیر سویر کرسن لوٹ کر ان سے ملنے عوض سے آئیں گے یا پھر وہ اپنا پریم سندیس عوض سے بجوائیں گے اسی آسا کے بل پر وہ اپنی پریم بیتا کو سہ رہی تھی لیکن جب پریم سندیس کی ستان پر ان کے پاس یوگ سندیس پہنچا تو نیشت ہی ان کی ویرہ جوالہ تیورتہ سے بڑک اٹھی اور ادھاو کے یوگ سندیس نے ان کی ویراغنی میں جو ہے گی کا کام کر کے اسے اورے بڑھا دیا اس کے بعد اگلا کیسن ہے کہ کرسن کے پرتی اپنے اننے پریم کو گوپیوں نے کس پرکار جو ہے ابھی ویکت کیا ہے تو دیکھیں انہوں نے کیا گیا تھا انہوں نے سیم کو کرسن روپی گھڑ میں چپٹی ہوئی چینٹیا کہا ہے وہ اپنے آپ کو ہاریل پکسی کا سمان مانتی ہے جس نے کرسن پریم روپی لکڑی کو جو ہے مجبوطی سے پکڑ رکا ہے وہ من وچن اور کرم سے کرسن کو اپنے من میں دھارن کیے ہوئے ہیں اور وہ کرسن پریم میں دیوانی ہو کر دن رات سوتے جگ سے کرسن نام کو ہی ررتی رہتی ہیں اور وہ کرسن سے دور لے جانے والے یوگ سندیس کو سنتے ہی ویتت ہو اڑتی ہیں اگلا کیسن ہے اسی کا پارٹ کا ہے گوپیوں کو کرسن میں اسے کون سے پریورتن دکھائے دیئے جن کے کارن وہ اپنا من واپس لینے کی بات کہتی ہیں تو یہ اس کا آنسر ہے آپ اس کو جو ہے یاد کر لینا اس کے بعد اگلا کیسن ہے پرسو رام کے کروڈ کرنے پر لکسمن نے دھنوس کے ٹوٹ جانے کے لیے کون کون سے جو ہیں ترک دیئے دیکھیں انہوں نے کیا بولا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دھنوس ہے وہ پرانا اور کمجور تھا یہ تو رام کے چوتے ہی ٹوٹ گیا اس میں رام کا کوئی دو سے نہیں ہے ویسے بھی ایک پرانے اور انوپیوں کی دھنوس کو توڑنے سے ہمیں کیا لاب ہو سکتا ہے اور آپ کی کیا ہانی ہو گئی ہے ایسے دھنوس کے ٹوٹنے پر کروڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں لکسمن نے ویر یودہ کی جو ہے کیا کیا وسیستہ بتائیے یہ ویر یودہ کی جو وسیستہ یہ بھی آپ جو ہیں یاد کر لینا اور اس کے بعد اگلا کیسن ہے کی آتم کتا سنانے کے سندر میں ابھی سمیں بھی نہیں کبھی ایسا کیوں کہتا ہے تو اس کا آنسر آپ دیکھ لینا اس کے بعد اگلا کیسن ہے کی اس مردی کو پاتھے بنانے سے کبھی کا کیا آسے تو دیکھئے اس مردی کو پاتھے ارتات راستے کا بھوجن یا سہارا یا سنبھل بنانے کا آسے یہ ہے کہ کبھی اپنے بیتے جیون کی مدر ایوم سکت اس مردیوں کے سہارے ہی جینا چاہتا ہے اس کے بعد نیکس کچھن ہے کبھی عبادل سے فہار رمجم یا برسنے کے استان پر گرجنے کے لیے کہتا ہے ایسا کیوں اس لیے کہتا ہے کیونکہ جو گرجنا ہے وہ کرانتی کا سوچک ہوتا ہے اور کبھی اس سے ساماجک جیون میں پریورتر لانے کے لیے کرانتی کی آف سکتا بتانا چاہتا ہے اس کے بعد اگلا کیسے نے کبھی کی آنکھ فاغن کی سندرتہ سے کیوں نہیں ہٹ رہی ہے یا ہٹ نہیں رہی ہے کبھیتہ کے آدار پر فاغن رتیو کے سندرتے کو سنگسیب میں لکھی ہے تو یہ اس کا آنسر ہے کیوں نہیں اٹری کیونکہ اس سمیے جو ہے وسند رسو کے آگمن سے ساری پراکرتک سوبہ منوہاری ایوم رنگ برنگی ہو جاتی ہیں اور کبھی کا جو من ہے اس سوبہ کو لگاتار دیکھتے رہنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کی سندرتہ کو نیہارتا ہی رہتا ہے اس کے بعد اگلا کیسے نے بچے کی دنطورت موسکان کا کبھی کے من پر کیا پروباؤ پڑھتا ہے کیا پروباؤ پڑھتا ہے کہ وہ اسے دیکھ کر جو ہے پرسند ہو جاتا ہے اور اس کا جو اداس من ہوتا ہے وہ سندر کلپناو میں ڈوب جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ مانو اس کی جوپڑی میں کمل کے پھول کھل رہے ہو مانو فتر جیسے دل میں پیار کی جو ہے دارہ امر پڑی ہو یا بانس اور ببول کے پیٹ جیسے نیرس جیون میں نیرس جیون میں جو ہے پرپھولتا اور کوملتا روپی سیپا لکھا کے پھول جو ہے جرنے لگ گئے ہو اگلا کیسے نے کہ کبھی نے بچے کی موسکان کے سندرے کو کن کن بمبو کے مادیم سے جو ہے ویکت کیا ہے یہ آپ اس کو کر لینا کبر اس کے بعد اگلا کیسے نے سنگتکار کے مادیم سے کبھی کس پرکار کے ویکتیوں کی اور سنگت کرنا چاہ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لینا اس کا آنسر اگلا کیسے نے کی سنگتکار جیسے ویکتی سنگیت کے علاوہ اور کن کن چھیتروں میں دکھائی دیتے ہیں اگلا ہے سنگتکار کن کن روپوں میں نائے کے گائے گائیکاؤں کے جو ہیں مدد کرتے ہیں اس کے بعد اگلا کیسے نے کی سنانی نہ ہوتے ہوئے بھی چسمے والے کو لوگ جو ہیں کیوں کہتے تھے کیونکہ وہ اس لئے کہتے تھے کیونکہ اس کے جو من میں ہے دیش وقتی کی بہونہ جو ہیں پرولتی وہ چسمے والا نہ تو سنانی تھا اور نہیں جو ہے نیتا جی کا ساتھی تھا پھر بھی وہ نیتا جی سباس چندر کا بہت سمبان کرتا تھا وہ سباس چندر جی کی بینا چسمے والے مورتی دے کر آتا تھا اس لئے وہ اپنی اور سے نیتا جی کی مورتی پر جو ہے چسمہ لگاتا تھا اور اس کی اسی بہونہ کو دیکھ کر لوگ اسے سباس چندر کا ساتھی یا سینہ کا کیپٹن کہے کر اسے پکارتے تھے چاہے وے مجھا گڑانے کی مدرہ میں اسے کیپٹن کہتے ہو لیکن وہ کسوے کا جو ہے اگوا تھا اگلا کیوشن ہے کیپٹن مورتی کا چسمہ وہ بار بار کیوں بدل دیتا تھا وہ اس لئے بدل دا تھا کہ جو ایک تو ہے جو چسمہ بالا ہے وہ چسمہ بیجتا تھا اور اس لئے وہ نیتا جی کی جو ہے بینا چسمے والی مورتی پر اپنی اور سے کوئی چسمہ لگا دیتا تھا کیونکہ وہ ایک جو ہے دیشبکت آدمی تھا اور یدی کسی گرہ کو مورتی کی آنکھوں پر لگا فرم پسند آتا تھا تو وہ اس فرم پو اتار کر اس گرہ کو دے دیتا تھا اور دوسرے فرم کا چسمہ اس مورتی پر لگا دیتا تھا اگلا کیوشن نے حالدہ صاحب کا سرکنڈے کا چسمہ مورتی پر لگا دیکھ کر بہوک ہونے کا کیا کاران رہا ہوگا اس پرشت کیجئے تو اس کو آپ یہاں سے پڑھ لینا اس کے بعد اگلا کیوشن ہے کہ کھیتی باری سے جڑے گرست بالگوین بگت اپنی چاریترک وشیستاؤں کی کاران سادو کیلاتے تھے یعنی کہ دیکھو وہ جو ہے سادو کی طرح ہی جو ہے جیون جیتے تھے اور جو بہت کم کپڑے جو وہ پہنتے تھے اور اپنا جیون جو ہے ساب کی سوا میں بھی سمرپید وہ کر چکے تھے اس لئے وہ اپنے آپ کو بھگوان کا بندہ بتاتے تھے وہ اپنی اپارجت وستو کو سب سے پہلے کبیر ساب کے مٹفر لے جاتے تھے اور وہاں سے جو پرساد روک میں واپس ملتا تھا اسی سے جو ہے اپنا گجارہ کرتے تھے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جیون کو بھگوان کی دن مانتے تھے وہ سادو کے طرح اسور اور گروہ کی پرسنسہ کے گیت گاتے رہتے تھے وہ دوسروں کی چیزوں کو بیوار ملانا چھوٹے تک بھی نہیں تھے یہاں تک کی راگ دویس سے بھی اوپر اٹھے ہوئے سادو تھے اگلا کی بھگت کی پتر ودو انہیں اکیلے چھوڑنا چاہتی تھی اس کا کیا کاران تھا بڑی بات جانتی تھی پتر کی مرتی کے بعد اکیلے رہ گئے ہیں ان کی سیوہ سوسروسہ کرنے والا ان کی علاوہ کوئی نہیں ہے اب اپنے کھانے پینے اور سواستے دیان نہیں دے پائیں ایسی پریشتی میں اکیلا چوڑنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے سیوہ اپنا سیس ویدو جیون ان کے چرنوں میں بیتانا چاہتی تھی اگلا کیسر بھگت نے اپنے بیٹے کی اسنتوش چاہ گیا انہوں نے لےکک سے کوئی بات نہیں کی اور اس کی اور دیکھا بھی نہیں وہ انجان سے بن کر کھڑکی سے بار کی اور جانگ نے لگے اور ساتھ ہی ڈببے کی استیتی پر بھی جو ہیں گور کرنے لگے اس سے لے کک کو پرتیت ہوا کی ڈبے میں بیٹے نواب صاحب ان سے بات چیت کرنے کے لیے اُت سکھ نہیں ہے اور اگلا کی سنے کی بینا وچار گھٹنا اور پاتروں کے بھی کیا گہانی لکھی جا سکتی ہیں یا سپال کی ان وچار سے آپ کہا تک سیمت ہے تو یہ جو اس کا آنسر ہے تو ہمارے ہندی کے پارٹ ون ہم نے یہاں پر کروایا ہے اور پارٹ شے گھن میں ہم باقی کی جو پارٹ بچے ہوئے ہیں کرتی کا کے بھی اس میں ہم کروا دیں گے اور دیکھئے اس کے علاوہ آپ چاہے تو جو بھی گائیڈ اس کے جو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو